اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈھان لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کسی کی نہیں سنتے تو آپ سکورپیو ہیں اگر آپ کا بھروسہ جیتنا انتہائی مشکل ہے تو آپ سکورپیو ہیں آپ جو بھی کرتے ہیں شدت پسندی سے کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو شدت پسندی سے کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں تو شدت پسندی سے کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو شدت پسندی سے کرتے ہیں تو آپ سکورپیو آپ کو سالوں پرانی باتیں بھی یاد ہیں تو آپ سکورپیو آپ کو لوگوں کے دیئے ہوئے زخم اور پیار دونوں یاد ہیں تو آپ سکورپیو اگر آپ اپنے پیاروں کے اپنی فیملی کے اپنے رشتوں کے بہت زیادہ وفادار ہیں تو آپ سکورپیو اگر آپ کے جذبات ایک دم دھماکے سے باہر لکھتے ہیں تو آپ سکورپیو اگر آپ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ایک پرسرار شخصیت تو آپ سکورپیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری اہم ترین ویڈیو کے ساتھ اہم ترین اس لیے کہ یہ جو ویڈیوز ہم نے جو سیکرٹ ٹریٹس آف تازارڈک سائنس کی سیریز شروع کی ہے اس کے بارے میں جتنی آپ ہمیں جو ہے وہ میسیجنگ کر رہے ہیں جتنی آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں جتنی آپی پذیرائی اور جتنی آپی محبت ہمیں مل رہی ہے تو یہ ویڈیوز یقین ان اہم ترین ویڈیوز جو ہے وہ کہلانے کا حق رکھتی ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس سیریز میں تمام سٹارز کے سیکرٹ ٹریٹس کی اب بات کرتے ہیں آٹھویں سٹار آٹھویں زارڈک سائن جو ہے وہ سکورپیو کے سیکرٹ ٹریٹس کی سکورپیونز کو اللہ نے بہت زیادہ انرجی سے نواز بہت زیادہ جن زارڈک سائن کے اوپر اللہ کا سب سے زیادہ کرم ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ سکورپیون ہے لوگ جب ان کی شخصیت کو سمجھ نہیں نہ پاتے تو پھر ان کے بارے میں غلط فہمی ہو کا شکار ہو جاتے ہیں جب لوگ ان کی شخصیت کو پا نہیں سکتے تو پھر ان کے بارے میں افواہیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب لوگ جو ہے وہ ان کی فطری چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے بارے میں باتیں ہیں حالانکہ ان کی فطری چمک لوگوں کو کھینچتی ہے ان کے اندر ایک مگنیٹک پل ہوتی ہے لوگ ان کے اردگرد آ جاتے ہیں ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی ہیں یہ بہت اچھے مقرر ہوتے ہیں یہ بہت اچھے نیریٹرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے رائٹرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے جو ہے وہ ایکٹرز ہوتے ہیں یہ اپنے دکھ تکلیف کو ایسے چھپاتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ لوگ لوگوں کو جج کرتے ہیں اور پھر ان سے انہی کی طریقے میں بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ہاں یہ خود بے فکوف بن جائے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ہٹ نہیں کرتے ہیں اور بات اگر ان کا کوئی اپنے آن کو قریبی ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ چھپ کر کے کٹوا بھی لیتے ہیں بغیر ثبوت کے کسی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں مشاہداتی لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا فراڈ دھوکہ پہلی نظر میں بھاپ جاتے ہیں اردگرد کے لوگوں سے ویسے ہی ہمویشہ موتاعت رہتے ہیں یہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ موقع نہیں دیتے ہیں خود بھی اگر کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو لوگوں کے بھی اعتماد کو شیک نہیں مطلب کرتے ہیں لوگوں کا اعتماد بھی خراب نہیں کرتے ہیں کسی بھی بات کو بغیر مشاہدے کے بغیر اس کو اپنے طریقے سے پریکٹیکلی چیک کیے ماننا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے عزائم بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بہت ہوتی ہے مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں ان تھک محنت کرتے ہیں اور ایٹ ڈی اینڈ آف ڈا ڈے کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا کے کامیاب لوگوں میں سیلف میڈ لوگوں میں سکورپینز جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں یہ اگر کسی کی چیز کے اوپر نظریں ان کی جم جائیں تو پھر اسے حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑی بعض اوقات یہ غصے میں اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور غصے میں انتہائی صفاق بھی ہو جاتے ہیں ظالم بھی ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو حساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اوور ڈو ہو گئے یا بہت زیادہ کر دیا کسی کے ساتھ لیکن اس وقت جب یہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو انسینس کم ہوتا ہے لیکن بعد میں ان کو حساس ہو جاتا ہے معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرتے یعنی اگر ان کو حساس ہو جائے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ غلط کر دیا ہے تو پھر جا کے معافی مانگنا اور اس کی تلافی کرنا بھی ان سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا حالانکہ یہ لوگ اپنے غصے کی وجہ سے مشہور بھی ہو جاتے ہیں لیکن انتہائی رحم دل ہوتے ہیں انتہائی محبت کرنے والے ہوتے ہیں انتہائی پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ بچوں کی طرح جو ہے وہ بعد اوقات ڈنگ بھی مار دیتے ہیں لیکن جہاں ان کا ڈنگ بہت تکلیف دیتا ہے ان کی طرف سے ریاکشن بہت زیادہ آجاتا ہے وہاں ان کی محبت جو ہے وہ بہت سارے دلوں کا مرہم بھی بار جاتا ہے انہیں خوش آمد اور خوش آمدی لوگ بلکل پسند نہیں ہوتی اگر یہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا اول تو یہ بہت کم تعریف کرتے ہیں لیکن اگر یہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یقیناً تعریف کے قابل ہوتا ہے اگر کوئی ان کا اعتماد توڑ دے تو پھر جو ہے یہ دوبارہ اعتماد نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعلقات ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں تعلقات توڑتے توڑتے یہ جو ہے وہ ٹائم ضرور لگاتے ہیں لیکن جب تعلق فتم کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں پلٹتے ہیں لوگ ان کو نہیں جان سکتے ان کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ یا ان کو پتا ہوتا ہے یا ان کے کوئی بہت ایک آت کوئی قریبی لوگ ہوں ان کو پتا ہوتا ہے ورنہ یہ ہر کسی کے ساتھ کھلتے نہیں ہیں ہر کسی کو اپنا راز نہیں دیتے ہیں یہ اپنی زندگی کی کتاب کسی اور کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں انہیں جاننے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ سبر کی ضرورت ہیں یہ صرف ان کا پروسہ جو جیت لے وہ ان کو شاید جان سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر میکنیٹک پول ہوتی ہے لوگ ان کے ارزگیر کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا جہاں پہ یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ اندر سے کتنے محبت کرنے والے کتنے رحم دل کتنے شفیق لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ باہر سے سخت خال اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ منجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچرلی اپنے کاموں کو چلانے کے لیے لوگوں سے تعلق بعض اوقات سخت بھی کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات ٹھیک بھی رکھنے پڑتے ہیں یہ زندگی کی انچائی اور پستی دونوں کا تجربہ ان کو زندگی میں ہوتا ہے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سکورپینز کی زندگی میں بہت اروج بھی آتا ہے اور بہت زوال بھی آتا ہے یہ زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھنے میں پرکنے میں سمجھنے میں ان سے زیادہ جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے یہ تجربے کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں اور اگر مشاہدے کی بات کریں تو سب سے زیادہ بارہ کے بارہ بروج میں جو مشاہدہ کرنے والے بروج ہیں یہ ان میں سے ٹاپ موسٹ جو ہے وہ سکورپینز ہیں چیزوں کو سمجھنے دیکھنے اور اس کے مطابق پلان کرنے سچائی کا پتہ لگانے کی صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ اٹموسٹ لیول کیونکی ہے فیس ریڈنگ میں بہت شاندار ہوتے ہیں لوگوں کی بات کہے بغیر سمجھتے ہیں لوگوں کے چہروں کے اوپر آثار کو سمجھتے ہیں لہجوں کو سمجھتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ باتیں بتا کے بول کے سمجھانی نہیں پڑتی یہ اپنے قریبی لوگوں کے آنکھوں میں سوال پڑتے ہیں اور جواب دیں یہ اپنے قریبی لوگوں کے چہرے کے تاثرات لہجے کے تاثرات سے سوال پڑتے ہیں اور جواب دیں انتہائی محبت کرنے والے لوگوں انتہائی محبت کرنے والے لوگوں لیکن چونکہ ان کی پرسیپشن ایسی ہوتی ہے جو ہے وہ ان کو بات بات ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی پولج نہیں ہیں یہ بڑی فکر انگیز اور با میں نہیں گفتگو کرتے ہیں کمیونکیٹر بہت اچھے ہوتے ہیں یہ زندگی میں ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں یعنی یا سب کچھ یا بالکل کچھ نہیں یا ادھر یا ادھر درمیان میں نہیں رہتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو ہپوکریسی تو ان سے کروڑوں میل دور ہوتی ہے یہ دلیر ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اور بڑی دلیری سے جو ہے وہ کرتے ہیں جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے لئے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات محبت کے لئے یہ اپنا آپ بھی گھرک کرتے ہیں محبت کے معاملے میں اتنے جو ہے وہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں زندگی اپنے راستوں کے مطابق گذارتے ہیں اپنے پلانس کے مطابق گذارتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ اپنے چیزوں کے مطابق گذارتے ہیں خود انہساری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے دوسروں کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے ہیں اپنے وسائل پر نظر رکھتے ہیں اپنے پلانس پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو اسی وجہ سے لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے کہ ان کے دل سے نکلتی ہے ان کی باتیں اسی لیے لوگوں کے اوپر اثر چھوڑتی ہیں کہ ان کے دل سے نکلتی ہیں ہاں جب ان کو جو ہے وہ زندگی میں بڑے مشکل علاہات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر تھوڑے سے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں بلکہ یہ جو تنہائی ہے یہ ان کی انرجی کو بوسٹ کرنے کا باعث پلتی ہے جب کوئی بڑا پلان کرنا ہو تو یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ اپنے اگلے اقدام کی پروپر منشوبہ بندی کرسکے انز این اوٹس بینیفٹس این لاسز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ان کو وہ لوگ سخت بورے لگتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں یہ جب تک مستقبل کی مکمل تیاری نہ کر لیں یہ آگے قدم نہیں بڑھاتے ہیں یہ اپنے الفاظ کے بھی پکے ہوتے ہیں اپنے وعدوں کے بھی پکے ہوتے ہیں یہ اپنی پلانز کے بھی پکے ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی میں ڈیلیوریز کے اوپر بیلیو رکھتے ہیں یہ اپنی زندگی میں پلاننگ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کو پریکٹیکالٹی کو ماندے ہیں ہاں اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنی بات سے پھر جائے یا ان کو کوئی دھوکہ دے پھر یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا پھر یہ بہت زیادہ ریاکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اچھے محافظ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کے لیے یہ بہت اچھے جو ہیں وہ گارڈینز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے والدین ہوتے ہیں ہاں جو کوئی ان کے اندر ایک بڑی کمال کی انسٹنکٹ ہوتی ہے یہ پڑھ لیتے ہیں لائٹ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں نیچرلی لوگوں کا جھوٹ فوراں پکڑ لیتے ہیں تو یہ ماں باپ ہونا تو ان کے بچے ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے ان کے بچے جو ہے نا وہ ان کے ان سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہاں یہ دوستی بہت کم کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں ان کی جو اپنی نیچر ہے ان کی خسلت اور جبلیت میں ان کے لیے اپنے پیانوں کے لیے دفاعی نظام بنانا ہے یہ کالٹی پہ بروسہ رکھتے ہیں کانٹی پہ بلیو نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی میں سوشل سیکٹر میں لوگ کم ہوتے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کی نگاہ جو ہے نا وہ واقعی کوئی بااثر ہوتی ہے کوئی ان کے اندر روانیت ہوتی ہے یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کی دعا بہت زیادہ دیکھا گیا کہ قبول ہوتی ہے ان کی جو ہے نا سمجھ لیں کہ ان کا فیشل سٹریکچر وہ ان کی چیزوں کو ڈپیکٹ کرتا ہے یعنی اگر یہ نراز ہوں یا کچھ ہوں تو ان کا گھورنا خنجر کے برابر ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نظر سے ہی ڈانٹتے کم ہیں بس ان کی نظری کام کرتی ہے ان کے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ایک نا ان کا ایک حیبت ہوتی ہے ان کے اوپر ان کا بس گھورنا کافی ہوتا ہے لڑائی بڑائی نہیں کرتے لڑائی میں بلیو نہیں کرتے ہیں بہت غصے میں ہوں تو ذرا گھوریاں کرا دیتے ہیں اور وہ گھوریاں ذرا ایسی ہوتی ہیں جو اثر ڈالتی ہیں ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ چھوٹی موٹی ناکامی پہ حوصلہ چکنی نہیں ہوتی ان کی اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی موٹی ناکامی پہ گروہتے رہیں یہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں بڑے کمال کے پلینرز ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو پلین کر کے چلتے ہیں اور چونکہ روحانی جیسے میں نے ارض کیا کہ ان کے اندر سے ان کو آواز بھی آتی ہے most likely first call of heart جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کو اپنے اندر سے پتہ ہوتا ہے فلان کام ہوگا اور فلان ہی ہوگا اور یہ اس کو مد نظر آکے آگے فیصلے کرتے ہیں یہ کہا جائے کہ سکورپینز بھی اللہ کا بے انتہا گرم ہے تو بھی غلط نہیں ہوتا یہ کوئی اللہ کے بڑے خاص لادلے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان کی روانیت میں کمی ہو جاتی ہے لیکن یہ چونکہ ان کے اندر وہ مافی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی مافی تلافی کر لیتے ہیں تو پھر ان کی منزل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ناظرین یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیج کرتے ہیں نا یہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتی ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایزٹیز سرنداز ہوتی ہیں جبکہ یہ جو انیلیسز ہوتے ہیں یہ بھی موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتے ہیں یعنی زیادہ تر لوگوں میں یہی جو ہے وہ ان کے سیکرٹ ٹریڈز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ذائچے جو ہے ہم بتاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکاریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کترے پانا چاہیں ہم اسی نمبر پر کھول کر لیں جو لوگ جو ہے وہ اس چینل کے اوپر نئے آئیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پوچھ کر لیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے سہت سلامتی دے ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ موسیقی